نائنٹی ٹو نیوز نے کیا دھائی سال پہلے حق اور سچ کے سفر کا آغاز اور ہر خبر سچائی کے ساتھ دینے میں رہا سفے اول آغاز میں ہی رینجرز کا نائن زیرو پر چھاپا اور ایم پی ایم کارپنگ کی ہلاکت تصویر کا دوسرا اور سچا روح دکھایا نائنٹی ٹو نیوز نے قصور میں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کا انسانیت سوز واقعہ ہو یا اسلام آباد کا لوگ ڈاؤن سب سے پہلے باوسود خبر دی نائنٹی ٹو نیوز نے دہشت گردوں کے خلاف ریاستی اداروں کی کارروائیاں ہو یا ضرب عزب اور ردوی فساد کی رپورٹنگ سب سے پہلے سب کچھ دکھایا نائنٹی ٹو نیوز نے بات ہو چوہنا کچن کے بادشاہ چننو مامو کی یا گینگ بار ازیر بلوچ کی گرفتاری سنسنی خیز انکشافات سب سے پہلے منظر عام پر لائیا نائنٹی ٹو نیوز بھارتی روائی جن کلبوشن یادتی گرفتاری کا معاملہ ہو یا ترکی میں فسے پاکستانیوں کی بازیابی آواز بنا نائنٹی ٹو نیوز ڈاکٹر آسم اور آیان علی کی پیشیاں یا سانہائے بلدیا ٹاؤن میں رحمان بولا کی گرفتاری سب کو گیا بے نقاب نائنٹی ٹو نیوز نے بلوچستان کے سیکیٹری خزانہ کے گھر سے خزانے کی تلاش تہہ تک پہنچا نائنٹی ٹو نیوز تین اپریل دو ہزار سولہ سے شروع ہوا پاناما کا فسانہ جو چلا اٹھائیس جولائی دو ہزار ستنہ تک یعنی چار سو اکاسی دنوں پر محید کرپشن کی داستان جس کا ہر لفظ کیا نائنٹی ٹو نیوز نے بیان جب کوئی نوٹیس لے لیتا رہے تو پھر کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں پڑ گئی جو فیصلہ آئے گا تقریبا نہ مرکین ہے کہ اپریانواشری صاحب سے ہاتھ میں نہیں آئے گا کہ پرمیسٹر مسکر نے disqualified وہ جی ایٹی کے ہاتھ میں نہیں تھے نا انہوں نے جی ایٹی کو پر ووڈ کیا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں نائنٹی ٹو پہ جی ایٹی رپورٹ عوام کو تکھائیں کوئی میں تو یہ فائک دنوں دیکھ رہا ہوں عدالت کے فیصلے سے جی ایٹی کی تشکیل تک نائنٹی ٹو نیوز نے اٹھایا حکمرانوں کی کرپشن کے ہر راست سے پڑتا اور کیا ہر دباؤ کا سامنا نائنٹی ٹو نیوز کی کاوشوں نے پہنچایا پاناما کیس کو اپنے منطقی انجام تک اور لاکھڑا کیا حکمرانوں کو انصاف کے کٹہرے میں یہ انویسٹیگیشن کا اطارہ ہے یہ قسائی کی دکان ہے جی ایٹی کو گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا جس کے نتیجے میں ہوا وزیر آزم کی نا اہلی کا تاریخی فیصلہ محمد نواز خریف کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے ہمیں فخر ہے کرپشن کے خلاف اس جنگ میں ہم رہے سب سے آکے جی ایٹی کے ہیروز اور عالی عدلیہ کا سایہ بن کر اور حق اور سچ کی اس روایت کو ہمیشہ کی طرح رکھا برقرار کیونکہ نائنٹی ٹو نیوز کے لیے ہے سب سے پہلے اپنا پاکستان موسیقی